نبین شکتی کا انمیش ہوگا نیم پالن کرنے والے منشعے کا من شکتشالی ہو جاتا ہے اور جو کسی نیم کا پالن نہیں کرتا اس کا من کمزور ہو جاتا ہے وہ کسی چیز پر اپنے کو ٹکا نہیں سکتا کہیں ٹکا ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو سوچھیا سویکرتو بندھو نربندھائیو پکلپتے اپنی اچھا سے سمجھ بوجھ کر اگر اپنے جیون میں کوئی بندھن کوئی نیم کوئی مریادہ سویکار کی جائے تو منشع بندھن مکت ہو جاتا ہے پر اچھیا کرتو بندھو بندھ اتفیدھی ہے جب کوئی دوسرا آدمی دنڈا لے کر ہم سے نیم کا پالن کرواتا ہے تب اس میں طبیعت ہو جاتی ہے اچھا سے آپ سویکار کیجئے بلکل ستنطرتہ سے کہ ہم اس نیم کا آپ گروہ کے سامنے ایشور کے سامنے پرسیگیا کر لیجئے کہ اس نیم کا پالن کریں اور اس نیم کے پالن میں یدی کبھی کوئی تکلیف ہونے لگے تو اس کو سہ لیجئے شریف اڑیا باوہ جی مہناج بتائے کرتے تھے کہ آج کل تفسیہ کا جتنا حراس ہوا ہے اتنا سکرشتی میں کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ بنی بنائی روٹی اگر کھانے کو مل جائے تو چاہے وہ کسی کی بھی بنائی ہو اس کو کھانے تک اچھا آپ چھوکے میں بنانا پڑے تو بنانے کے لیے برامان کی ضرورت پڑے تو اپنے ہاتھ سے بنانا پڑے تو تو روٹی بنانے کے لیے تھوڑا اپنے کو کشت اٹھانا پڑے گا یہی کشت آپ کی تفسیہ بن جائے گا اور آپ کے منوبل کو بڑھاوے گا جب آپ تکلیف سہ کے کسی نیم کا پالن کریں گے تو آپ کی من میں جو تکلیف سہنے کی شکتی آوے گی اس سے منوبل اور آدمبل کی پردی ہوگی تو ہان پبتر ہو سمی پبتر ہو بشتر پبتر ہو شریر پبتر ہو اور پبتر آسن پر آسن کے لیے تو منتر بھی پڑھتے ہیں پردی پر بیٹھتے ہیں تو پرکھوی دیوتا پہلے تو پد 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 ہم لوگ کبھی رہے اُسسے سے اب نہیں کرتے ہو بچپن کی یاد ہے ہم کو اب کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں تو کر لیتے ہیں بھلا 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 اور جب پبترتا سے پریم کریں گے آپ تو من کو بھی پبتر بنانے کا اُسساح آپ کے من میں ہوگا پبترتا سے جب پریم کریں گے کہ ہمارا بھوجن پبتر ہو ہمارا کرم پبتر ہو ہمارا بستر پبتر ہو تب انجان میں ہی آپ کے من میں یہ اچھا ہوں گی کہ ہمارا من بھی پبتر ہو جائے ہمارے من نے ہمارے من نے گندی بستو کو گندی بستو کو ہمارے من نے سپرش کیوں کر لیا جب پبترتہ سے پریم کریں گے تب من کو پبتر کرنے کی اچھا ہوگی کل آپ کو سنا رہا تھا کہ دنیا کی بہت ساری باتیں ہمارے من میں باہر سے ہی ڈالی ہوئی ہیں اس لیے ان میں چھکائی کر کے کیا مطم ہے اور کیا بھوشت ہے کیا پبتر ہے کیا آپبتر ہے اس کا بیویک ہم کر سکتا ہے کیونکہ ساری چیزیں باہر سے بھری گئی ہیں ایک ہمارے جانے ہوئے سجن تھے کلکٹے میں رہے تھے مارواری تھے داکھ پچاس برس پہلے کی چالیس برس پہلے کی وہ دس لاکھ روپیہ جب تک ان کے پاس تھا تب تک وہ اپنے گھر میں برامن کا یا گھر کی سکری کا بنایا ہوا پبتر برس پہلے میں چوکے میں بیٹھ کے ساتھ دیکھے ہو بعد میں روپیہ جب بڑھا پچاس لاکھ ہو گیا تو کلکٹے میں بڑھا ہوتا ہے کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے لگے تو محقاتیں نہیں دیں تو لوگوں نے کہا دھر سے لاکھ کھایا کرو کیا تو دھر سے لاکھ کھانے لگے تو بولے بابا برطن تو یہاں کا لے لے اور اپنے سامنے دلو آگے پھر بولے آج یہ چیز یہاں بہت بڑھی آئے جرح چک کے دیکھو کوئی دو تین برس کے اندر پھر گھر سے نہ جاتا تھا نہ برطن تاپ ہوتا تھا پھر وہ ہی کھانے پینے لگے اور اس کے بعد اور پیسہ بڑھا تب پینا شروع کر دیا اور پھر اور ہوا اور اور خام شروع کر دیا پھر کسا پھر پاپا نام عدم اشرے سے جاتا پاپ کی چرچہ کرنے سے بھی من گندہ ہوئی پھر ایک آئے بیسی چلے گئے تھوڑے بہت بیٹے تھے توڑھوں نے ایک آف سرب میں عرفت دیا اور پھر پرارے سفکار جگ اٹھے اور پھر بڑی پویترتہ کا جیوان انتیم جیوان بیسید کیا ہو تو بڑی پویترتہ کا جیوان بیسید کیا تو منوش کو دھیر دھیرے جب گندی جگہ میں بیٹھنے کی آدھت پڑ جاتے ہیں ایک آدمی جب گندہ کپڑا پہنے لگتا ہے تو چاہے جہاں کھوڑے پر گھوڑے پر بھی بیٹھ جانتا ہے جب منوش اپنے صداچار سے چوت ہو جاتا ہے تو باقی جو بچا کچا صداچار ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اس لیے پہلے سے ہی اس کے سمبندھ میں ساؤدان ہونا چاہیے اور جب آپ من کو پبتر کرنے کا سنکلپ کریں گے تو سب سے پبتر تم جو آتما اپنا سورو بھیتر آتما یہ یہ بیویک کا مارگ ہے سب سے بھیتر اپنا آتما پبتر ہے سب سے پرے اور بشواس کا مارگ ہے سب سے پرے پرمشور بھگوان پر 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 سب سے پرم پبتر کون ہے پبترانام پبترانجو منگلانام چا منگلان باہر سب سے پبتر بھگوان ہے اور بھیتر سب سے پبتر آتما ہے اور شنکرہ چار بھی کہتے ہیں کہ دونوں کا فرمارک سوروک ایک ہے یہ دونوں سے الگ ہے ہو آتما کا آسنگ ہونا پبتر ہونا یہ دوسری بات ہے اور بھگوان کا آسنگ ہونا پبتر ہونا پرپالو ہونا یہ دوسری بات ہے تو یا تو آپ اپنے من کو تب پبتر رکھ سکتے ہیں جب آتما میں سکر ہے یا تو آپ اپنے من کو تب پبتر رکھ سکتے ہیں جب پھگو داکار ہے یا اپنے من کو تب پبتر کر سکتے ہیں جب دونوں کی ایکتا کا بودھ ہونے سے شمدورن ملو کا مول اگیان جل جائے یہ تین ہی اوثہ یہ تین ہی اوثہ ہو سکتے ہیں تو یہ دھیان آپ کو دھیان آپ کو انتر مکھ ہونے کا بھی سامرک دیتا ہے بھگو داکار ہونے کا بھی سامرک دیتا ہے اور عبدیاء کی نبرتی کا بھی سامرک دیتا ہے اس لئے سادھان میں دھیان بڑا شکتش آلی ہے اور اس کے لئے پبترسان کے پرتی فریم آور شکت ہے ہمشہ جی اپسہ ہو سامرک دیتا ہے موسیقی 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 اور دکھنام نائے خراغتیو اور پسٹمام نائے پرسیب چیترنی میں ساوچھے پیشی بیشما اور پسٹمام نائے آسماء اور برمکہ یہ چار آمنائے اور یہ سنکرہ چارک کے چار مت ہیں ان کو آمنائے ہی بولتے ہیں پورپ آمنائے پوری، دکھن آمنائے سنگری، پسٹم آمنائے دارکہ اور پسٹم آمنائے جو سنگری یہ جو دھیان کی پرکریا ہے اس میں جو شکتیوں کا نمنا پرواہ ہے ہمارے شریر میں جو شکتیاں ہیں وہ سب کی سب نیچے کی ہوتا ہوتا ہے تو اجھاس کر کے ان کے پرباہ کو اوپر کرنا پڑتا ہے تو دھیان کی پردھتی یہ ہے کہ ہم اپنی منوبرتیوں کو نیچے گرنے سے بچائیں اور اوپر کیوں لے جائیں جیان میں کہیں سے ہٹانے یا کہیں ستانے کی شکتی نہیں ہے وہ تو نرگن ہے اور اشکت ہی ہے ایک کرت ہے جو چیز جیسی ہوتی ہے اس کو ویسا معلوم کرا دینا خمبے کو خمبہ معلوم کرا دینا یہ گیان کا کام نہیں ہے سیمنٹ کے خمبے کو لوہے کا خمبہ بنا دینا یہ گیان کا کام نہیں ہے تو آتما اور گرم کی ایک تاج جو سوتہ صدھ ہے پر بھی صدھ ہے سویم ہے اس کو معلوم کرا دینا گیان کا کام ہے لیکن جو منوشی کی منوبرتی نیچے گر گئی ہے نیچے گرنا مانے کوئے میں گرنا نہیں نیچے گرنا مانے باہ جب بشایون مک ہو جانا شرشتی کے کرم میں سب سے نیچے جڑتا ہے تو منوبرتی پرماتما کے ساتھ نہ مل کر کے جڑ کے ساتھ مل گئی یہی اس کا گرنا ہے کسی میں مرتو کا بھے ہے اسی میں دبیش ہے اسی میں راگ ہے اسی میں اکنیتہ ہے اسی میں عبدیاء ہے عبدیاء اس کو کہتے ہیں جو آتما کو جڑ سے ایک کر دے اور عبدیاء اس کو کہتے ہیں جو جڑ کو چیتن سے ایک کر دے ایسا ملا دے ایسا ملا دے کہ جڑ کی پرتک جتا ہی نہ رہے تو یہ دونوں کی دشاہ الگ الگ ہو سکتے ہیں تو ذہان پہ جیون میں شکتی آتے ہیں اب جس کو شکتی آ گئی ہے اس سے بھی جیدہ فائدہ نہیں اکھا یہ ہی آپ سکتے ہیں جیسے ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہمارا ذہان لگ جائے یا ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ذہان لگ جائے ہیں تو آپ کا جیون اتنا پرادین ہو جائے گا کہ آپ بار بار یہ ہی چاہیں گے کہ کوئی دوسری ہمارا ذہان لگا دے سوئیم ذہان لگانے کی شکتی کا جاگرہ آپ کے ست میں نہیں ہوگا تو اس میں بھی پرادین کا نہیں چاہیے جو لوگ پرادین ہو جاتے ہیں جیسے مسمرائز ہونے کا ابھیاس جن کو ہو جاتا ہے یا ہپنوٹائز ہونے کا ابھیاس ہو جاتا ہے ان کی آدھیاتمی جگت میں کوئی نتی نہیں ہوتی یہ تو سوئیم ہم اپنی ہی شکتی کو اپنے ہی سنکلپ سے جاگرہ کرنے کا مارج ہے اور میں نے ایک بار سوامی یوگاننگ جی سے کہا کہ ہم سے تو نہیں ہوتا ہے جو لوگ پلائی بیم ماس مگمہ پان اردن نبنسک مت بہت پلائی بیم ماس مگمہ پان تو دھیان کی کچھ پوڑی کی بات آپ کو سناتا ہے ایک دور جب جھان کرنے بیٹھے ہیں تو پریتن شہیتی لے ہونا آواز ہے پریتن شہیتی لے کس کو کہتے ہیں اب ہم کو کوئی کام نہیں کرنا ہے یدی آپ کے من میں پہلے سے یہ سنکلپ ہے کہ دس بجے ہم کو پہتہری میں پہنپنا ہے تو وہ سنکلپ بھیدر رہے گا اور دھیان لگانے کا سنکلپ باہر رہ جائے گا اور آپ کا شریر سکھر نہیں ہوگا من سکھر نہیں ہوگا بھلے آپ نید کو ہی بھیان مان لیں یا تاکالک شانتی کو ہی بھیان مان لیں وہ دوسری بات ہے بلکہ بھیان کرتے سمیہ پہلے بھگوان سے پرارسنا کرنا چاہیے کہ اے پربو ہم سب کچھ چھوڑ کے اب آپ کے چرنوں کو پکڑ گئے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ کر اپنی آتما میں سکھت ہو رہے ہیں اور اب ہم شرشتی میں کبھی نہ آنیں تو ہی آپ کی بڑی کرپا ہوگی آپ اپنے چرنوں سے الگ مت کرنا اب ہم پرسک چیتنے سے پرسک کبھنی اٹھائی نہیں ایسا سنکل کر کے آپ بیٹھئے دھیان میں بھلے اٹھنا پڑے پر اٹھنا پڑے ہم اٹھنا چاہتے نہیں سب دیکھو دھیان کا مجھا آتا ہے اس میں دیکھو بیراغ کی پورن سا ہے اب ہم کو دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے عشتدیوں میں ہی بیٹھنا ہے اور پھر ابھیات کرو اور بینا بیراغ کی ابھیات کروگے تو ساتلک سکھ کی پرابتی تو ابھیات سے ہوتی ہے جیسے بیدیا پڑھنی پڑتی ہے اور اب بیدیا سویم رہتی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں نورکھتا رہتی ہے اور جیان کی سکھا پرابت کرنی پڑتی ہے جو چاہے سو موہ میں ڈال لے یہ بچے کا کام ہوتا ہے پر رسوئی پکانا سیمنا پڑتا ہے تو یہ جو لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ سہج بھاو سے رہو جو من میں آوے سو کر لو ایسا بولتے ہیں لڑکی کو کہہ دیا کہ تیرے جن من میں جو آوے سو کر بچے کو کہہ دیا تیرے من میں جو آوے سو کر ایسا ہی بچے سادکوں کو جو سادک ابھی بچے ہیں شروع شروع میں آئے ہیں ان کو کوئی آسن نہیں بتانا منتر نہیں بتانا ان کو دھیان نہیں بتانا انتے کہہ دینا کہ جو من میں آوے سو کر یہ ان کے اختان کا مارگ نہیں ہے ساتوک سکھ کی پرابتی ابھیاس سے ہوتی ہے ابھیاساد رمتے جتر دکھان تنچہ نگچھتی ست سکھم ساتوکم پروکتم بھگوٹی گیتہ کہتی ہیں کہ ایک تو من سوادھاوک کہیں رم جاتا ہے اور ایک ابھیاس کر کے رمانہ پڑتا ہے تو رام میں، کرشن میں، نارائن میں، سمادھی میں من کو ابھیاس کر کے رمانہ پڑتا ہے اور سنسار کے بشیوں میں من اپنے آپ رم جاتا ہے تو تموگنی اور رجوبنی سکھ میں من اپنے آپ رم جاتا ہے اور ستوگنی سکھ میں رمنے کے لیے ابھیاس کرنا پڑتا ہے ابھیاساد رمتے جتر دکھان تنجر نگہ چھتی ابھیاس مانے دہرانہ اپنے ہندی بھاسا میں سادھار روپ سے بولیں تو ابھیاس مانے دہرانہ بیاکرن میں بھی ابھیاس مانے دہرانہ ہوتا ہے بھو 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 جو اس کو ابھیاس لکھتے ہیں ابھیاس لکھتے ہیں تو جدی آپ سویم پریتن پوربک ابھیاس نہیں کریں گے تو آپ کو نید پرماد آلت سے اچھا لگے گا اور جدی سویم ابھیاس کر کے اپنے من کو ستوگنی نہیں بناویں گے تو لوگ پربرتی کرما رمب اشانتی سپریہا یہ اچھے لگیں گے اور جدی آپ پریاس کر کے ابھیاس کر کے اپنے من کو ستوگنی بناویں گے تو ابھیاس کا تو عرصہ ہی ہے کہ جیسی عادت سوابھاوک جڑتا میں سے نکلی ہے اس کو بدل کر چیتنتا میں لے جانا تو جڑتا کی اور سے راگت دویس دونوں چھوڑنا پڑے گا بیراغ کے معنی پیاغ نہیں ہو بیراغ کے معنی دویش نہیں بیراغ کے معنی گھرنہ نہیں گھرنہ کروگے تب تو وہ چیز تمہارے من میں بیٹھ جائے گی اور دویش کروگے تو وہ چیز اور من میں پربیش کرے گی پیاغ کروگے تو اس کا ابھاو کھٹکنے لگے گا بیراغ کے معنی راگ اور راگ کا ساتھی دویش ایک شبد کا دو عرص ہوتا ہے کیونکہ جب دونوں جب رام لکشمڑ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک کا نام لینے سے دونوں کا بود ہو جاتا ہے تو بیراغ میں جو راگ ہے اس کا دویش بھی ہے سنسار میں کہیں راگت دویش نہ ہو اور اپنے سوروک میں اپنے عشتدیو میں بیٹھنے کا ابھیاغ کریں بارم بار دو رامیں ایسے ناوے ایسے تو ابھیاغ کے لئے عالم بن بھی ہوتا ہے چارہ بھی ہوتا ہے اس میں حسیات اوڑا عالم بن نہیں ہوتا ہے اس میں بھگوان کا نام عالم بن ہوتا ہے جیسے آپ دیکھو آپ کا من نہ لگتا ہو بھگوان میں تو ایک کلسی کا پتہ لیجئے اور بھگوان سالک گرام پر چڑھائیے اور بولیے نعرہ ہیں تو ایک سوات پتہ چڑھائیے اور ایک سوات بار نعرہین بولیے تو کلسی بستو ہے چڑھانا کریا ہے اس کے ساتھ شبد نعرہین ہے اور سمرن ہوگا نعرہین کا تو انتقرن نعرہینہ کار ہو جائے گا تو کلسی بستو ہے کلسی کریا ہے چڑھانا اور سامنے سالک گرام میں نعرہین کا بھاو ہے اور نام کا اچھارن ہے جب بات ہے اب دیکھو یہ عالم بن ہے سالم جو گئے یہ عالم بن لے کے اپنے من کو نعرہینہ کار کرنا بارم بار نعرہین 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 ایک سوات بار ہو گیا ایسے سیسارہ سیسارہ مرادیشیا مرادیشیا ہم آپ کے عشت منتر کا اچھارن نہیں کرتے ہیں آپ کا جو منتر ہے عشت دیو کا جو منتر ہے اسی منتر سے آپ نے بستو، اکریہ، شبد اور بھاو چاروں کو ایک میں جوڑ دیا اور آپ کا ابھیاس چالو ہو گیا ابھیاس چالو ہو گیا بھگوان کے سمرہ کا سمرہ ہوگا بھگوان کا چیزیں ہیں باہری تو دھان لگانے کے لیے کل تو دیس کال بس پوکی چچا کر رہا تھا نا آج یہ دیکھو اس کی اپی اچھا اندرنگ ہوگی کسی کا نام کریا جو گو جائے گا اصل میں منشی بھگوان کو یا پرمشور کو یا صدق کو یا صدقی شانتی کو چاہتا نہیں ہمارے ایک سیخ جی تھے ان کا ہوتا تھا سکتا نہیں تو کوئی نئے نئے لوگ آتے تھے تو کلکل آگے بیٹھ جاتے ہیں اور کاغذ کلم لے کے لکھنا شروع کریں لکھ کے پھر صرف جی کے پاس کا سیتان کو کہنا ہے جاتے ہیں اور آپ کا بیاکتھان میں نے یہ لکھا ہے ٹھیک لکھانے کے نہیں کسی پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں سیتھ جی سنتے کہتے بھائی تم نے تو پہت پڑھ دیا لکھا ہے لکھنا تو تم کو بہت اچھا آتا ہے تو پھر دو دن چار دن کے بعد پھر ملتے ہیں کہ سیتھ جی اب یہ چاہتا ہوں کہ جیون بھر آپ کی ہی سیوہ میں رہے ہیں تو پھر سیتھ جی آجیون سیوہ میں کہتے رہے ہیں تو گولے کہ آپ اپنے کارکھانے میں کام دے دیں آجیون سیوہ میں تو اصل میں ان کی روچی ستنگ کی نہیں ہوتی ہے ان کی روچی تو کارکھانے میں کام مل جائے یہ ہوتی ہے بہت امپی کچھ کی ایسی نہیں بھی ہوتی تو لکش تو ہے کارکھانے میں کام پرابت کرنا اب تم سالک گرام کو سلٹی چڑھاتے ہو نارائن کا نام لیتے ہو اور من تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خوب پیتا آ جائے مقدمے میں جیت ہو جائے ہمارا روگ مٹ جائے سادھن بناتے ہو بھرگوان کو اور ان سے صد کرنا چاہتے ہو سنسار کا سکھ چاہتے ہو دنیا لکش ہے سنسار اور اس کی پرابتی کا سادھن ہے بھگوان تو اس کارن سے دھیان پرمشور میں نہ لگ کر کے سختے میں نہ لگ کر کے دھیان تو سنسار میں ہی لگتا ہے اب آپ کو دو سریعہ سناتا ہوں جب آپ دھیان کرنے کے لیے پویتر بھاو سے کئی سے بھی آپ پویتر اپنے کو کر لیں جس مریت پندری کاکشم بھگوان کا نام لیا باہر بھی تر کتی طرح سے ہی شدھو ہم کر کے شدھو ہم سے ملنا ہو جب عدالت میں جاتے ہیں بڑے سیس کے پاس جاتے ہیں منسطر کے پاس جاتے ہیں تو پوشاک جرہ سوچ پہن کے جاتے ہیں بھگوان کے پاس جانا ہو تو گندگی سے نہیں نرملتا کی پوشاک بھارن کر کے جانا چاہیے اور وہ نرملتا آپ بھگوان کا سمرن کر کے کر لیے یہ بڑی سیدھی ساہی بات ہے اب ایک دوسری بات سکھو آپ کا شریر مان لو سکھر نہ ہوتا ہو کیونکہ آدھا پیسی پڑ جاتی ہے ہمارے ایک مہاتمہ سے وہ جھونتے سے ہو بھجن کرتے سے اور جھونتے ہو تو ہمارے گاؤں میں جو بیل جھونتا ہے اس کو اچھا نہیں مانتے ہیں وہاں کھڑا ہے اور داہنے بائیں ایتے ہل رہا ہے یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو جھوننے والے بیل کو اچھا نہیں مانا جاتا اس کو سگن مانتے ہیں نکال دیتے ہیں گھر جب من بلکل شانک ہو جائے اور لکش میں ایک تان ہو جائے جیسے آپ ایک برطن سے دوسرے برطن میں ایک سیسی سے دوسرے سیسی میں جب تیل ڈالتے ہیں تو سیسی ہلنے نہ پاوے نہیں تو ادھر وہاں گر جائے گا ویسے جب آپ اپنے من کی برطن دھارہ کو بھگوان میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سمجھ نہ بھگوان ہلنے چاہیے اور نہ تو آپ کا من ہے یہ برطن کی دھارہ کو بلکل اختھر کر کے تب پرماتما میں ڈالنا چاہیے تو اس کے لئے شریر کا اختھر ہونا بھی آوچھ سکتے ہیں ہم کسی سادھن کو کاٹتے نہیں ہیں آپ کا انترنگ سے انترنگ سادھن ہو اس کا بھی ہم سمنتن کرتے ہیں پرنتو بہرنگ سادھن کو کاٹ دینا تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی شیڑھی کو توڑ دے اور کہے کہ چھت پر جا کے بیٹھو تو جو لوگ شیڑھی توڑوا دیتے ہیں اور چھت پر بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ اصل میں نیچے ہی رہنے دیتے ہیں اوپر اٹھانے کا مارگ ہی بند کر دیتے ہیں آپ کا شریر جبھی سر نہ ہوتا ہو کوئی ایک تنتر میں بکاتا ہوں تنتر مہنے آج کل تنتر کو ٹیکنک بول جاتا ہے ینتر منتر تنتر ینتر ہو پر تنتر نہ آتا ہو تو معنی مسین تو آپ کے پاس ہو لیکن اس کو چلانے کی ٹیکنک نہ معلوم ہو تو کیا کرے گا یہ انتر اور منتر نہ معلوم ہو تو تو آپ پہلے ہی دن سر میں دھیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہوگا منوبرتی کی دھارہ نیچے کو جاتے ہیں مون سرنگاٹات شرہ سسننا پتھےنا جیو سیوام پرم سیو پتھے یو جیام سواہا چار ہیں ہماری پیٹ کی ریڑ میں ایک چھت رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ششننا ششت جیسے بانسوری میں چھت ہوتا ہے نا ایسے بانسوری میں سہنائی میں جیسے چھتر ہوتا ہے ایسے اس پیٹ کی ریڑ میں ایک چھت ہے اس کی جڑ میں سے ہم شکسی کو جاگرت کر کے دیرے 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 اوپر لے جا رہے ہیں ایسا شنسن چیزی ہے آپ اچھا بہت چیزی بات بچاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ بہت قرآنیں سکسنگی ہیں پندرپوس برس سے پرم کتیر میں ہی سکسنگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو سب معلوم ہے لیکن کوئی کوئی نئے آ جاتے ہیں تو ان کے کام کی بات سناتے ہیں آپ قرآنے لوگ تو پکے ہیں آپ اپنی جگہ سے ہٹیئے بات یہ بات جوگ درسن کے پاتنجل جوگ درسن کے بیات بات سمیں یہ بات آئی ہے یہ پراتن شہید لیا نند سماپت کے بھیام اس بھوٹر کی بھیانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا شریر پھر نہ رہتا ہو تو آپ ایسا بھیان کی دیلے سیش بھگوان بیٹھیں گے انند سماپتیس کا نام ہے ہمارے شریر کے بھیتر سیش بھگوان بیٹھیں گے اور ان کے سر پر پرسدیل ہے اور گود میں بھگوان ہیں اور بھگوان بھی جوگ نظرہ میں رہتے ہیں سیش سجا پر سہن سکتے ہیں تو جدی سیش جرہ بھی ہل جائیں تو بھگوان کی تو نید میں کھلل پڑے اور دھرتی ہل جائے اس لیے بلکل سکھر شیش بھگوان بیٹھے رہتے ہیں اچھا ہلتے نہیں ہیں تو بیاس جی مہاراج کا کہنا ہے کہ یہ انند سماپتی کرنے سے آپ کا شریر سکھر ہو جائے گا اب تو تو ہم دو منٹ کے لیے جھک ہو جائیں اور آپ جرہ دھیان کر کے دیکھو آپ کا شریر بلکل نہیں ہلے گا شیش بھگوان آپ کے شریر میں جیسے ساپ اپنا پھن اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے نیچے گنگلی اور گود میں نارائیں اور سر پر پرتھوی اور بلکل اچھا شیش بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ تنتر دیکھو اس کا نام تنتر ہے یہ شریر کو ستھر کرنے کا شریر کو ستھر کرنے کی شیلی ہے تو آپ کا شریر ہلے گا نہیں تو آسن کے لیے پریتھن شیلی کی بھی جرورت ہے وہ تو منتر ہی ہے اس کا اور شیش کا دھیان اس کا تنتر ہے اور منتر تو وہ ہے جس کے منن سے آپ کا تران ہوتا ہے منتر شبد کا آس ہے مننات ترائتے اتی منترہ جس کے منن سے ہماری رکشہ ہو جائے مننات ترائتے اتی منترہ جس کے منن سے ہمارا تران ہو منن ہوتا ہے تین پرکار پہ سنسار کا نہیں ہم پرمی شکتی بات کریں ایک تو اس من کو دیکھ کون رہا ہے پرکاش کون کر رہا ہے یہ پرتیق درستی ہوتی ہے ہجار گھڑے سورج کو پرکاشت نہیں کرتے ایک سورج ہجار گھڑوں سے پرکاشت کرتا ہے تو یہ جو آپ کا گھٹ ہے شریر کو گھٹ ہی بولتے ہیں گھٹ مانے جو گھڑا گیا ہو جو گھٹیت ہو گھٹ جو چیشٹا کر کے بنایا گیا ہو اس کو گھٹ بولتے ہیں یہ شریر آپ کا گھٹ ہے اور پرتک شہیسن نے آتما سے پرکاشت ہو رہا ہے آپ دیکھو سمپورن بشو یہ دوسرا ہوا پرماتما کے پرکاشت سے پرکاشت ہو رہا ہے اور دیسرا پرکاشت ہی پرکاشت ہے گھٹ نہیں ہے مانے بشو پرپنچ نہیں ہے اول پرکاشت آتما پرمیشور ہے اور وہ پرکاشت ہو رہا ہے یہ پرکاشت ہو رہا ہے وہ پرکاشت کر رہا ہے یہ پرکاشت ہو رہا ہے اور میں پرکاشت کر رہا ہوں اور یہ پرکاسیت ہو رہا ہے جہان کے لیے بھگوان سمپورن وشو کو اپنی رشنیوں سے بھر رہے ہیں میں اپنے جیان کرنوں سے سمپورن وشو کو پرکاسیت کر رہا ہوں اور کیول پرکاس ہی پرکاس ہے پرپنچ نہیں ہے یہ تین پردھتی ہوئی ہو ہاشمہ پردھان کشور پردھان اور ائی کے پردھان یہ تین پردھتی ہوئی اب جدی آپ اپنی جان کو ہمارے نانی جب کہانی سنا دی تھی وہ کہتی تھی کہ اس کی جان توتے میں رکھتی ہوئی تھی جس لیے اس کو کوئی کتنا بھی مارے تو مرتا نہیں تھا ایسی نانی کی کہانی میں نے سنی تھی اس کی جان اٹھا کے توتے میں رکھ دی گئی تھی تو اس کے شریر کو کوئی کتنا بھی مارے تو مرتا ہی نہیں تھا تو جب اس کا پتہ لگا کہ اس کی جان تو کوپٹ میں رکھی ہوئی ہے تو اس نے اس آدمی کو نہیں مارا جا کے کوپٹ کا ہی گلہ آیٹ دیا اور وہ مر گیا مرا پوٹے پوپٹ اور مر گیا اور آکشت ایسی ہماری نانی کہانی سنایا کرتے تو یہ سمساری لوگ بھی اپنی جان رکھتے ہیں دوسری جگہ ان کا جو اہنکار ممکار ہے اہنکار کس چیز کا ہے کہ کرسی کا ہے تو جب کرسی مرے گی تب تمہارا اہنکار مرے گا اور محمتہ کہے کی ہے محمتہ ہے نوٹوں کے بندل کی جب تک وہ نہیں مرے گا تب تک محمتہ کہ میں نام ہی لے رہا ہوں کرسی اور نوٹوں کے بندل کا آپ کا بنا رہے بھگوان کرے آپ کی کرسی بنی رہے آپ کا نوٹوں کا بندل بنا رہے میں تو بات کو سمجھانے کے لیے یہ اداہرن کے روپ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی ممتہ دوسرے میں لگی ہوئی ہے اور آپ کا انکار دوسری چیزوں کے آدھار پر بنا رہے اس لیے جب آپ اہنکار اور ممکار کو سٹوڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں اہنسہ اور ممتہ کو سٹوڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ تو آپ کے شریر میں ہے ہی نہیں وہ تو دوسرے کے پاس وہ تو کوپٹ سے رکھا ہوا ہے ہمارے جیسا کوپٹ تو دنیا میں اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہمارے جیسا مکان اور ہمارے جیسا بستر آبوشان دان دولت تو آپ کی آپ کا جو اہنکار اور ممکار ہے وہ دوسرے بستووں کے نمت سے بڑھا ہوا ہے تو اس لیے آپ اپنے گردن کو چاہے جتنا بھی اینٹھیں شریر کے بھیتر اہنتہ اور ممتہ کو مارنے کی جتنی بھی کوشش کریں ماف کرنا اگر کسی کے سادن وادن کے خلاف جاتا ہوئے بچو بھائی سامنے بیٹے ہیں اور انہی سے میں نے ماف کرنا بولنا سیکھا ہے اسے پہلے کبھی کبھی بولتا ویسے ہم لوگ ماف کرنا بولنے والے نہیں ہیں کیونکہ اپراد کو اپراد ہی نہیں سمجھتے ہیں اگر کسی کے سدھانت کے یا سادنہ کے خلاف پڑتا ہو تو ماف کرنا آپ کا ہنکار جو بڑھ گیا ہے چڑھ گیا ہے وہ دوسری بستوں کے سنجوگ سے اور آپ کی جو ممتہ ہے وہ دوسرے میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور آپ کبھی کبھی شریر کو سیدھا کرتے ہیں اور کبھی ناک کے دونوں پردوں کو دیکھ کر سراٹک کرتے ہیں کبھی آگ کی پتلی سیدھا کرتے ہیں کبھی گردن سیدھا کرتے ہیں کبھی صدر سیدھا کرتے ہیں اب اس سے اہمکار ممکار تو سیدھا ہونے والا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو دوسری جگہ رکھا ہوا ہے دوش دوسری جگہ ہے اور سادھنا دوسری جگہ ہو رہی ہے تو سادھنا کے لئے ابھی تو آسن کی بات آپ سے کر رہا ہیں آسن کا عرق ہوتا ہے بیٹھ نا تو دھووی کا کتھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہ بیٹھ نا نہیں ہوتا ہے یا تو آپ اپنے سوروط میں بیٹھو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یا تو مالک کے گھر میں بیٹھو من لڑکی یا تو مائے کے اور یا تو ایسے گھوڑے پر چڑھو ایسی موٹر لو جو بابا یہاں سے وہاں ٹھیک ٹھیک پہنچا آئے سکھے تین جگہ بیٹھنے کی ہے یا تو سادھن پر درہ نشتھا کے ساتھ بیٹھو یا تو اپنے سوروط میں بیٹھو یا تو اپنے اسٹ دیو کے ساتھ بیٹھو اور اسی کو آسن بولیں گے بلا اسی کو آسن بولیں گے آپ کا آسن کہاں لگا ہے مہراج کہاں جم گیا آپ کا آسن کہاں جم گیا تو آسن جمع کے بیٹھو یا تو بیٹھو موسیقی